اسلام علیکم ریپورٹر سٹوڈیورن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جناب آج جس خبر کا جو شہری سندھ میں بڑا انتظار تھا اور وہ خبر تھی کہ جناب بانی متحدہ خوم مومنٹ یعنی کہ ایمکیم کے خائد الطاف حسین کا جو شناکتی کارٹ جاری کرنے کی درخواست ہے اس پر سامات میں کیا ہوگا تو اس حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور جناب تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہی پرانے جو روایتی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے دیکھئے شناکتی کارٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ شناکتی کارٹ جب ان کا دیگر جو دستاویدات ہے انس کا اجرہ ہوگا تو یہاں پہ کراچی سمیت جو لاہور اور دیگر عدالتوں میں کیسز ہیں ان کیسز کا سامنا کر سکیں گے ان کیسز کے اوپر وہ پیش ہو سکیں گے تو آج جو اس کیس کے اندر اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اس سے قبل ہم نے جو پاکستان کے عدالتوں میں جو بانی متحدہ کی درخواستوں کے ساتھ یہ جو عمل ہے وہ کبھی نہیں دیکھا اسنی سنجیدگی کا مظاہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا یا اس درخواست پہ جو جسٹس موسر نفترگانی نے اس کی سماعت کی ہے تو جناب اس پہ بڑا مضبط جو ہے اس کو لے رہے ہیں بانی متحدہ کے لوگ اور کیوں لے رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب تو جناب وزارت داخلہ اور خارجہ کے حکام جو ہے ان کو پیش ہونا تھا آج اس درخواست پر جو کہ ان کی جانب سے لگائی گئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دستاویزاد کا اجرہ نہیں کیا جارہا بانی متحدہ کے جانب سے باہرہ رابطہ کیا ہے لیکن یہ نہیں کیا جارہا جس کے باعث ان کی جو جو لہور ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے جس میں ان پر تخریروں پر پابندی ہے اس حوالے سے اور اس کے علاوہ جو دیگر ان کی درخواستیں ہیں جو خانونی معاملات ہیں وہ نہیں اس پہ جو ہے وہ آگے پڑھ پا رہے ہیں جس پر عدالت نے یہ وزارت داخلہ کو گوشتہ سماعت میں اور خارجہ کے حکام کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا کہا تھا اسی طرح نادرہ اور دیگر جو ہے ان کو بھی ہدایت کی گئی تھی جس کے بعد جز آج جب یہ لوگ نہیں پیش ہوئے ہیں وزارت داخلہ اور خارجہ کے حکام تو عدالت نے سخت برہمی کا ادار کیا ہے جناب جسٹس موسین اختر کیانی نے اس کیس کی سماعت کی ہے جسٹس موسین اختر کیانی نے پھر ریمارس دیتے ہوئے کہا ہے ایسا کرتے ہیں پھر دونوں ڈائریکٹرز کو ایک گھنٹے میں پیش ہونی کی ہدایت کرتے ہیں یہ ریمارس ہیں جسٹس موسین اختر کیانی کے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب وزارت داخلہ اور خارجہ کے متعلقہ ڈائریکٹرز عدالت میں جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت میں پیش ہو کے بتائیں یا پھر ان کی جانب سے اب اس میں دو طریقے کار ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیا طریقے کار ہوتے ہیں یا تو ان کو آپ عدالت میں پیش ہونا ہے جیسے کہ عدالت نے کہا ہے کہ عدالتی تعمیل کرنی ہے عدالتی حکم کی اور عدالتی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ کنٹیم آف کورڈ بھی لگائی جا سکتی ہے ہے کسی بھی افسر کے خلاف کسی بھی ڈائریکٹر کے خلاف کسی بھی سیاسی رہنمہ کے خلاف وزیراعظم کے خلاف بھی لگ سکتی ہے صدر کے حوالے سے کلائیدہ میٹر ہوتا ہے لیکن اس پہ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملات لیکن جناب اس میں سب سے امپورٹن چیز کیا ہے اگر وہ کوئی عدالت میں کوئی ایسا جواز پیش کریں گے ان کی جانب سے ان کے وقلہ کی جانب سے پیش کیا جائے گا جس جواز پہ عدالت کا مطمئن ہونا ضروری ہے اگر عدالت مطمئن نہیں ہوئی تو پھر عدالت بولی گی چاہے کیسے بھی ہو آپ کو یہاں پر آنا ہے اس سے قبل ایسا ہو سکا ہے لاوت افراد کا ایک ایسا جسے افتخار چودری کا بینچ تھا جسے افتخار چودری کا دور تھا اور عدالت میں جواز پیش کی جاتے رہے کہ موسم فراب ہیں نہیں آسکتے یہ ہو سکتا ہے لیکن جب عدالت نے ٹھان لی کہ نہیں آج ہی آپ نے پیش کرنا ہے تو پھر ان افراد کو پیش کیا گیا تھا تو ماضی میں اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ اگر چیز تیہ کر لی جائیں تو پھر جو تمام ادارے جو ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں عدالتی حکامات کو اور وہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور عدالت میں کے سامنے سرنڈر ہو کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ وجہ تھی کہ ہم یہاں پر ابھی تک نہیں آئے اور یہ یہ اس واملے کی ہمارے پاس جو ہے وہ رپورٹ ہے تو اب دیراب اب سے کچھ دیر بعد ڈائریکٹرز پیش ہوں گے ڈائریکٹرز پیش نہیں ہوں گے تو پھر اس حوالے سے کوئی بڑی جو وہ اپ ڈیٹ ہی آئے ہوگی کہ وہ اس حوالے سے کوئی بتائیں گے آگاہی فرام کریں گے کہ جناب یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم جو یہاں پر پیش نہیں ہوئے اور اس حوالے سے کیونکہ ان کا شناکتی کارٹ کے دسترزاد کیجرہ کے حوالے سے جو رپورٹس طلب کی گئی ہیں وہ اس رپورٹس کے حوالے سے پھر عدالت کو آگاہی فرام کریں گے جی جناب اچھا اس سے خبل جو گوشتہ سامات ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جسٹس موسین اکتر کیانی نے پچھلی دفعہ سامات کی تھی اور انہوں نے بارہ اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کیے تھے بارہ اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری جو انہوں نے کیے تھے اس میں تمام فریقین کو یہ نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور اس میں جو جو وکیل ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جی کیس میں وکیل کرنے کے لیے پاور آف اٹرانی کی تذدیق پاکستانی ہائی کمیشن نہیں کر رہا ہے اور پاکستانی ہائی کمیشن نے الطاف حسین کو جو وکیل کرنے کے لیے جو وقالت نامی کی تذدیق سے بھی انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو وہاں کے جو دیگر لوگ ہیں جو ہائی کمیشن کے وہ بھی اس حوالے سے دعوی نہیں کر رہے ہیں جس کے بعد عدالت نے ایمکیوں کی درخواست پر یعنی جو بانی متحدہ کی جانب سے یہ درخواست آئی ہے اس کے اوپر وقالت نامی کی تذدیق کے معاملے پہ بھی فریقین کو نوٹسز زاری کیے تھے اور سیکرٹری داخلہ اور چیئرمن نادرہ کو آئندہ سماد پر مجاز افسر مخرق کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے وہ یہ بھی سوال کیا تھا کہ جناب آپ عدالت کو بتایا تھا کہ جناب اس کی کوپیز لگائی گئی ہیں اور ان کے وکیل نے یہ بھی عدالت کو بتایا تھے کہ لاہر ہائی کورپ میں بھی ایک ریٹ پیٹیشن زیرے التوا ہے لیکن پاکستان ہائی کمیشن میں جو ہمارے پاور آف اٹرنی کی تذدیق نہیں کر رہا دیگر جس سے بزاد کی تذدیق اور معاملات آگے نہیں پڑھا جارے جس کی وجہ سے یہ معاملات پینڈنگ کا شکار ہو گئے ہیں تو جناب اب اب سے کچھ دیر بعد اس کیس پہ دوبارہ سامات متوقع ہے اور جب یہ سامات ہوگی تو اس کے دوران جناب اس کے اندر جو ہے بڑی پیش شلط ہونے کا امکان ہے اور اگر یہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے اور جو کہ بھائی یہ تو خیر خانونی اور آئینی طور پر بانی متحدہ یا کسی بھی پاکستانی شہری کا حق ہے کہ جناب اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو اس کو دلستویزات کجرہ کیا جائیں اور خانون اور عدالت کے سامنے اگر وہ پیش ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو مکمل اس کے ساتھ تعاون کیا جائیں تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو کے اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرے تو جناب اب اس کیس میں آپ سے کچھ دیر بعد دوبارہ سامات ہوگی اور تب سامات ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو بھی اب مجاز افسر ہیں وہ آتے ہیں تو وہ آ کر کیا موقف اختیار کرتے ہیں ہم آپ کو تمام جو اس حوالے سے اس سے جڑیوی خبریں ہیں اس سے بروقت انشاءاللہ آگائی فرام کریں گے تو ہم سے جڑے رہیے ہمیں لائک کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے بہت شکریہ